بسم اللہ الرحمن الرحیم کل پشاور میں محترم پرویس خٹک صاحب کے جانب سے پاکستان تحریکی انصاف پارلیمنٹیرین کے نام سے ایک پارٹی کی تشکیل کا دعویٰ کیا گیا ہے جس میں بقول ان کے ستاون سابقہ ممبرانے نیشنل وصوبائی اسمبلی نے ان کی حمایت کا اعلان کرتی ہوئے اس مولود پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے پاکستان تحریکی انصاف کا موقع جو ہیں وہ میں قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ فنکشن یا وہ جو تقریب ہوئی اس کے قریب بھی میڈیا کو جانے کا موقع نہیں دیا گیا ایک کلومیٹر تک علاقہ جو تھا وہ نامعلوم افراد کی حفاظت یا حسار میں تھا اور میڈیا کی رپورٹس اس حوالے سے آ چکی ہیں میڈیا پرسنس کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جانے کا موقع نہیں دیا گیا نکیتی کو تسلیر اترنے کا موقع دیا گیا پرویز خٹک صاحب نے اس شادی حال میں منعقضات تقریب کی تصاویر اور کچھ ویڈیوز شیئر کی ہیں اور ساتھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ کل ستاون ممبران نے شمولیت کی حقائق کچھ ایسے ہیں کہ اس پارٹی کی بنیاد ڈالتی ہوئے پرویز خٹک صاحب نے دلت بیانی کی کیونکہ کل جو ممبران اسیمبلی بشمول پرویز خٹک اور محمود خان کے اس تقریب میں جو شریک ہوئے ان کی تعداد ستائیس تھی اور جس میں سترہ ممبران پرابنشل اسیمبلی ایک منارٹی کا ایم پی اے تین خواتین ریزرف شیرز پہ اور چھے ممبرانے قومی اسیمبلی جو تھے جن کی مجموعی تعداد ستائیس بنتی ہیں ان ستائیس افراد میں سے پانچ ممبرانے اسیمبلی کو جو ہیں وہ حراست میں لائے گیا تھا دو ممبرانے اسیمبلی کو پشاور جیل سے جولیشل ریمانڈ پہ تھے ایک کا نام ارباب وسیم اور دوسرے کا نام ملک واجد جبکہ ظہور شاکر اشتیا کرمر اور جن کا تعلق ہنگو سے ہیں جو اپنی والدہ کی شدید علالت کی وجہ سے اپنی ماں کی بیمر کرسی کیلئے گھر گیا تھا وہاں سے ان کو دریفتار کیا گیا اور سیدھا ان کو شادیان دائیا گیا اشتیا کرمر صاحب کو اور ظہور شاکر صاحب کو ایک راقبل دریفتار کیا گیا تھا ان دونوں کو بھی آپ سے بے جامعہ رکھ کے شادیان نے شمولیت کی دیا بارہ ازاق نتی آئی کے ایک اور انپیئر جیولا بنگرش نے بھی اپنا بیان جاری کیا کہ اس کو بھی زبردستی شادیان نے لائے گیا ان پانچ ممبرانے اسیمبلی کی طرف سے وضاعت ہی ویڈیوز آ چکی ہیں اس کے علاوہ تین دیگر ممبرانے اسیمبلی جو ہیں جو اس فنکشن میں شریک تھے انہوں نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے تربیت کی ہیں کہ وہ اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے پی ٹی آئی کو اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے یہ پانچ اور تین آٹھ لوگوں کو اگر ہم اس تعداد سے منفی کر لیں تو یہ انیس ممبرانے اسیمبلی رہ جاتے ہیں انیس ممبرانے اسیمبلی میں سے جو پرونشل اسیمبلی کے تین ممبران ہیں وہ پہلے ہی پی ٹی آئی چھوڑ چکے تھے جن میں ایک کا نام اقبال وزیر صاحب آغازتان گھٹ ڈپور اور تشام اکبر خان یہ دو مہینے قبل ہی پاکستان تیوی کی انصاف سے مستفی ہو چکے تھے جو چھے ممبرانے حکومی اسیمبلی ہیں ان میں ایک پر کسکھٹک صاحب خود تھے شیر اکبر صاحب جو ہیں ان کو ان کی کردگی کی بنیاد پہ پارٹی کی طرف سے ٹکٹ نہیں دیا جا رہا تھا جس کا ان کو علم تھا سالم عمد خان صاحب اور ندیم خیال صاحب نے سیاست سے کنارہ کشی کے فیصلے سے پارٹی کو آگاہ کیا تھا جبکہ شیخ یعقوب اور شوکت صاحب جو ہیں وہ بھی دو مہینے قبل پاکستان تیوی کی انصاف چھوٹ چکے تھے کوہستان کے جو ایمپی ایس اس میں شامل تھے یہاں پہ کون کو بتا دو کہ وہاں پہ اٹھاس کے ذریعے الیکشن ہوتا ہے اور یہ وہ ایمپی ایس آئی بانتے جو اٹھاس کے ذریعے منتخب ہوئے تھے ان کو بھی انہوں نے تعداد بڑھانے کے لیے اس میں شمار کر لیا تھا اب ستائیس ستاؤن کو جو تعداد تھی ستائیس کو ستاؤن بتایا گیا وہ گڑ کے انیس ہوئی اس میں بھی ابھی تک چند ممران کے ساتھ ہمارے رابطے نہیں ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس پارٹی کا بنیاد جو ہیں وہ روزے اول سے جھوٹ پہ ڈالا گیا چلے درست مان لیتے ہیں جو جیلوں سے لائے گئے خود آئے یا لائے گئے گریفتار کیے گئے تب بھی ان کی تعداد ستائیس ہے ستائیس سے آپ اٹھائیس ثابت کر دیں تصویر کے ذریعے ثابت کر دیں ویڈیو کے ذریعے ثابت کر دیں کیوں آپ نے قوم کے ساتھ یہ خلط بیانی کی کہ جی مجھے ستاؤن ممرانے اسمبلی قومی وصوبائی کی حمایت حاصل ہیں اور جو فیرست آپ نے جاری کی تو خواتین و حضرات اس پارٹی یا جو گروپ ہے اس کی بنیاد جو ہیں جھوٹ پہ ڈالی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ انیس لوگوں کی جو ہیں تعداد اس میں جو تین خواتین ریزرو سٹیٹس ہیں تو یہ بھی واضح ہیں کہ ریزرو ممران جو ہیں وہ کسی کاتے میں شمار بھی نہیں ہوتے ہیں اور اس میں سے جو تین خواتین ہیں ممرانے اسمبلی ان کے اسمائی گرامی تھے سمیہ آسیہ اصد اور نادیہ شیر سمیہ جو ہیں وہ پرلیس کھٹک صاحب کے ڈریور کی رشتہ دار تھی اور یہی ایک نوشیرہ کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی گریبنس تھی غصہ تھا کہ پرویس کھٹک صاحب نے جو ہیں ٹکٹ ایوارڈ کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ اکروا پروری کی خواتین و حضرات اس انیس کی تعداد کو حاصل کرنے کے لیے گزشتہ ڈیڑ دو ماہ سے صوبہ خیبر پخت انفاں میں غیض و غضب کا وعدہ گرم کیا گیا ہے گریفتاریاں ایف آئی آرد پولیس کے ذریعے پھر انڈی کرپشن کے ذریعے پھر انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے کاروباروں کو بند کیا جانا لوگوں کو آبواہ کیا جانا ان کے رشتہ داروں کو جو ہیں اپ سے بے جامعے رکھنا لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا حوالاتوں میں ان کے تصدد کرنا ان کے ہاتھ جو ہیں پانچ پانچ چیشے گھنٹے حوالاتوں میں چھت کے ساتھ باندھ کے کڑا کیے رکھنا اور یہ جیلوں میں جو ہیں چکیوں میں رکھنا چار چار افراد کو ایک چکی میں جس میں باتروم جوتے ان کے نہ دروازے تھے نہ پھر دیتے تاکہ لوگ باتروم استعمال نہ کر سکے یہ فستہیت یہ ظلم جوتا یہ صرف اس لیے رواہ رکھا گیا کہ پرویس خٹک صاحب جو ہیں اس کو اس قابل بنائے جا سکے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پیٹی آئی سے پورٹ سکے ختم کرنے سے پہلے میں پشاورہ ایپورٹ کے ہانیور چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب سے ضرور گزارش کروں گا کہ وہ یہ ضرور دیت لیں کہ دو ایم پی ایز جو ہیں جیل سپرڈنڈ نے کس قانون کے تحت جو ہیں بغیر کسی عدالتی عکم کے شادی آل میں جو ہیں ان کو بھیجوایا اسی طرح آئی جی کے پی جو ہیں وہ کیا قوم کو بتانا پسند کریں گے کہ انہوں نے جو تین ایم پی ایز ایک روز قبل یا اوزی روز دو جو گریفتار کیے تانے میں لے جانے کے بجائے وہ کیوں کر ان کو شادی حال لے گئے اور اسی طرح آئی جیل خانہ جاد بھی کیا بتانا پسند کریں گے کہ کس قانون کے تحت جو ہیں اس کے میک میں نے جو ہیں ان لوگوں کو شادی آل جانے کی اجازت دی شادی آر افریدی صاحب کی بہن کا انتقال ہوتا ہے اس کے بڑے بھائی کا انتقال ہوتا ہے اس کو جنادے میں شرکت کی اجازت نہیں ہے لیکن جیل میں شادی کی شادی آل میں ایم پی ایس کو ان کی مرضی کے برخلاف جو ہیں شادی آل میں جانے کی اجازت ہیں اتنی اپنے کوگل اور افعال میں جو تضاد ہیں اور جو جس طریقے سے انہوں نے قانون کی دیئیں بھی تھی رہی ہیں ہمیں بلکی بجتس پشاورائی کورٹ سے استعداہ ہیں کہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور اس مطلع کا حکم سے ضرور باسپورس کریں پاکستان تیل کی انصاف کے تمام ورکرز لیٹرز سابقہ ممبران اسیملی کو پارٹی کی طرف سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پارٹی مستحقم ہیں آپ کے تاؤن سے آپ کے استقامت کی وجہ سے اور انشاءاللہ ایسے حربوں سے اور احتکنڈوں سے پاکستان تحریکی انصاف جو ہیں نہ وہ کمزور ہوگی اور نہ کسی بھی ظلم اور جبر کے سامنے سر کی پاکستان ہماری جدر جہد عمران خان کی قیادت میں جاری رہی گی شکریہ